سالو گوڈ مورنین تو ویلکم ہے آپ کا آج کی اس لیکچر میں آج ہم لے کے آئے ہیں یہ برگر ویکٹرز اور ڈس لوکیشنز برگر ویکٹر جو ہے یہ ڈس لوکیشنز کے ساتھ کیسے ایشوشیٹڈ ہے یا ہم اس کو پڑھ کے کیسے ڈس لوکیشنز کو سمجھ سکتے ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے تو آج کے ٹاپکس میں ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے وہ ہمارے پاس یہاں لائن ڈیفیکٹس ہیں سرفیس ڈیفیکٹس ہیں والیوم ڈیفیکٹس ہیں اور ان کی ڈیٹیکشن ہے یہ ہم نے اس سے پہلے جو ڈیفیکٹس کا جو لیکچر شروع کیا تھا اس میں ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے کی پوائنٹ ڈیفیکٹس تک ہم نے پڑھا تھا کی پوائنٹ ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں تو اگر آپ اس سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا جو پہلا لیکچر ہے آپ اس میں اس کو ویسٹ کر سکتے ہو اس میں جان سکتے ہو کی پوائن لائن ڈیفیکٹس کیا ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں تو منہ Easy ہم دیکھیں گے کی لائن ڈیفیکٹس کیا ہوتئے ہیں تو ہم لائن ڈیفیکٹس سے یہی سمجھیں گے کی ہمارے پاس ہفر ایک کرسٹل کرسکل کس میں ہم bundا ہوتا ہے ایک لانگ رینج آرڈ گرم ہرا ٹیٹرن ہوتا ہے بائیٹمز آنی ایٹم پہستے ہیں beating میں دیکھ کر رہا ہے یہ کرسٹل ہمیں ایک چین افرامة آٹمز ہیں یہاں پہ ہمارے لیٹس بنے ہوئے ہیں تو ان لیٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ہمارے ایٹمز یہ ہیں یہ بلکل ارینج ہیں ایک لائنز میں ان کی ہر ایک جتنی روز ہیں وہ ایکول روز ایکول کالمز دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا جو نچلا پورشن ہے یہاں اس سینٹر سے نیچے تو یہاں کا جو پیٹرن ہے وہ اوپر والے پورشن کے پیٹرن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو یہ کیونڈ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو یہاں تھارڈ جو ہماری یہاں کالم اس تھارڈ کالم کے جو نیچے جو نیچے جو ایٹمز کا جو رے تھا تو اس میں نیچے جا کے جا کے کہیں ہم نیچلے پورشن میں کیا کہ یہاں پہ مسنگ ہے تو یہ نیچے تک نہیں پہنچ رہا ہے تو یہاں جو نیچلا پورشن ہے ہمارا یہ جو لور پارٹ ہے یہ کمپیکٹ ہو گیا ہے تو اس میں یہ کلوز اپنے جیسے اوپر والے پورشن میں تھا وہ ایسا یہاں نہیں ہے تو یہ کیا کہ اس میں یہ لائن جو ہے یہ اپسینٹ ہے اس کی وجہ سے یہ لائن ڈیفیکٹ ہے تو یہ لائن ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے ہمیں امپارٹنٹ اس کو اس لئے پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہم جب میکینیکل جو ہمارا پراپٹیز ہوتی ہیں مٹیریلز کی ان کو سمجھنے میں یہ لائن ڈیفیکٹ جو ہیں ان کی پراپٹیز اس پراپٹی کو جو ڈیفائن کرنے میں یہ مدد کرتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے کوئی بریج بنانے یا کچھ کرنے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو وہاں پہ ہم اس جو ڈیفیکٹ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کو زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لائن ڈیفیکٹ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی میکینیکل پراپٹی چینج ہو جاتی ہے تو مٹیریل جو ہے وہ اکارڈنگلی پھر یوز کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا تو ہم نیکسٹ چلو وہ چیزیں الگ سیکشن کی تو ہم صرف سمجھیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں تو یہ ہم نے سمجھا کہ لائن جو ہے ایک لائن ایک پوری جو لائن ہوتی ہے ایٹمز کی اگر وہ مسنگ ہوتا ہمارے پاس لائن ڈیفیکٹس بنتے ہیں اور آگے دیکھیں ہم کی یہ لائن ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈیس لوکیشنز بولتے ہیں یہ ڈیس لوکیشنز جو ہیں اس کو ایک جو برگر ویکٹر کا ہم نے نام لیا اس ٹاپک کی ہیڈنگ رکھتی برگر ویکٹر کو سمجھنا ہے برگر ویکٹر کیا ہوتا ہے یہ کریکٹرائز کرے گا ان ڈیس لوکیشنز کو یہ ڈیس لوکیشنز کس ٹائپس کی ہوتی ہیں یا کیسی ہیں تو ان کی ٹائپس ہوتی ہیں جس کی میڈیچوڈ ہوں بلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس برگر ہے تو برگر اس لیے کیونکہ یہ ایک سائنٹسٹ تھے ہمارے جن کا نام تھا جینز جینز برگر ڈچ فیزیسٹ تھے ان کے نام پہ اس کا نام پڑا ہوا انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کی یہ برگر بیکٹر کیا ہوتا ہے برگر بیکٹر ہوتا ہے کہ the mismatch in position between going round a path in the perfect pistol and round the dislocation یا dislocation کے آپ ایک round کرو گے یا تو ایک perfect pistol کا پورا round لگاؤ گے تو اس کے اندر اگر mismatch آ جائے تو وہ mismatch جو جس جو quantity اس mismatch کو جو line اس mismatch کو complete کرے تو وہ اس کو ہم برگر بیکٹر کہتے ہیں تو کیسے اس کو سمجھیں گے کیسے کیسے mismatch ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ ہم اس پچھلی diagram سے سمجھ سکتے ہیں کہ suppose کرو کہ ہمارے پاس یہ جو apart ہے اس کا اوپر والے portion میں second اگر ہم second row لے لیں second row کے جو یہ ہمارے پاس یہاں پہ positions items کی lattice keys تو ہم یہ دیکھیں تو اس میں first second third fourth fifth and six یہ six sides ہیں یہ اگر نیچے والے میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس one two three four and five نیچے جا کے یہ five ہیں اوپر six ہے نیچے five کیونکہ اس کے بیچ میں جو یہاں سے جہاں ہماری یہ بیچ میں mid میں جو line ہے اس line سے نیچے جو ہیں یہ اس میں جو کم items ہیں اور اوپر والے میں زیادہ items ہیں یہاں پہ one two three four five اور six ہیں یہاں پہ five ہیں تو اگر ہم کیسا برگر جو ہوتا برگر ویکٹر کیسے define ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسی میں اگر ہم اس کے round جائیں یہاں اس کا ایک round پورا کریں یہ ایک circuit circuit draw کرنے کی کوشش کریں اس کو برگر circuit کہتے ہیں کہ suppose کرو ہم second سے شروع کرتے ہیں چلنا تو second سے چلیں گے تو second کو مانتے ہیں one اس کو two یہ three یہ four four تک گئے اب نیچے one two and three تک نیچے آئے اور یہاں سے one two three and four کے لیے ہمیں last پہ جانا پڑا کیونکہ ہم اوپا بھی four چلیں تو نیچے بھی four چلے تو پھر آگے one two three and four ہم یہاں پہ بھی آگے تو four یہاں پہ آئے تو جہاں ہم نے یہاں سے نیچے مطلب یہ اس اس point سے شروع کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہم یہی سے ہی واپس یہاں پہنچیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا کیونکہ نیچے compact ہو گیا تو یہاں intertomic spacing کے بیچ کے جو ایٹمز تھے وہ کام ایٹمز جو رہے ہیں جو ہو چکے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ پاس جو یہاں سے جانا پڑا اور یہاں سے بھی ہم صرف یہاں تک پہنچے اب جو initial position تھی وہاں نہیں پہنچے اس initial position کو پہنچنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک line draw کرنی ہے جو اس کو complete کرے گی اور یہ جو line ہوگی یہی line جو ہے اس کا جو اس کا جو magnitude ہوگا وہ جو intertomic distance اگر یہ کہیں پانچ سات ایٹمز کا ہوگا تو 5 اس میں کی 5 intertomic spacing کی بیچ کا جو magnitude بنے گا اس میں تو 1 کا ہے تو ہم اس کو 1 نہیں رکھیں 1 intertomic spacing اور plus direction کو دیکھیں گے تو یہ جو vector بنے گا یہ ہمارا burger vector بنے گا اسی کو کہتے ہیں burger vector یہ سمجھ لیا ہوگا آپ نے کی یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا جہاں سے وہاں دکھائے میں نے کی یہاں سے شروع کیا تو 4 ایسے گئے 4 ایسے آگے 4 ایسے چلے تو وہاں پھر ہم یہاں پہنچے آکے اب ہم نے یہاں واپس جو ہماری initial position تھی یہاں پہنچنا ہے تو یہاں سے یہاں پہنچنا ہے تو یہاں سے پہنچنے کے لیے ہمیں بیچ میں کیا کرنا پڑے گا سرکٹ کو complete کرنا پڑے گا جو یہ line جو complete کرے گی یہ ہمارا burger vector ہے یہ اس کا magnitude اسی کی direction جو یہ burger vector ہے تو یہ burger vector define کرتا ہمارا آگے جو ہم کریں گے کہ ہمارے پاس اب دیکھو اس کا کیا فائدہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو types ہوتی ہیں ان کو پڑھنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتا کہ کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس dislocation جو ہوتی ہیں screw یا edge وہ کیسے define ہوں گی وہ اس کی condition ہم نے یہاں بتائی ہوئی کہ اگر edge جو یہ burger vector ہے یہ dislocation line جو ہوتی ہے dislocation line جیسے یہاں پہ یہ اس طرح dislocation تھی اس ایسے ایسے dislocation line تھی تو اگر یہ dislocation line جو ہوتی ہے وہ مانو کہ یہ dislocation ہے نیچے کے لیے تو burger vector اگر ہمارا اس طرح سے ہو تو میس یہ perpendicular ہوں گے burger vector یہاں سے جیسے یہاں سے اور یہ dislocation line تو یہ ایک دوسرے کے perpendicular ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ dislocation بھی ایسے ہی ہوگی اور vector بھی اسی طرح سے ہوگا دونوں parallel ہوں گے dislocation line اور vector parallel ہو تو پھر کون سے ٹائپ کا ہمارے پاس dislocation ہوتی ہے اگر perpendicular ہوتا تو کون سے ٹائپ کی تو یہاں پہ ہم نیچے اگر بھی جو ہے بی ویکٹر ہے perpendicular to line of dislocation ہو ہمارے پاس edge dislocation ہوتی ہے اگر ہمارے پاس یہ parallel ہوتی ہے تو ہمارے پاس screw dislocation ہوتی ہے تو یہاں پہ سمجھیں گے edge dislocation ہمارے پاس یہ perfect riskل ہے perfect riskل میں اگر ہم بیچ میں قٹ لگائیں اور یہاں پہ ایک ایک ایٹم کا ایکسٹرا plan آف ایٹم انساٹ کریں تو یہ پلین جو ایکسٹر اس میں انسٹ کرنا اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کے اپر کا پورشن جو ہے یہ اپر پورشن میں یہ وائد ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایکسٹر ایٹم ہم نے انسٹر کیا اور نیچے والا جو تھا وہ ایز اوریجنل ہی دے گا تو اب اس میں کیا ہو گیا کی اپر پورشن جب وائد ہو جاتا تو سیم وہی جو پہلے والا کیس دیکھا میں تو اوپر نمبر آف جو یہ جو 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 لیٹس کی سائٹس تھی وہ زیادہ ہیں یہاں پہ زیادہ ایٹمز ہوں گے اور نیچے والے میں جائیں گے تو کام ہوں گے تو ویسے اگر سرکٹ کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اسی طرح سے ایک جو ہے بیچ میں ویکٹر ڈسلوکیشن کا آ جائے گا تو یہ اس ویکٹر کا کیا ہے اس کی ڈریکشن ایسے ہی رہے گی اور ڈسلوکیشن لائن کی ایسے نیچے کیلئے تھی کیونکہ یہاں نیچے کیلئے ڈسلوکیشن تھی اور ویکٹر اس اس طرح سے آئے گا تو پرپینڈیکولر ویکٹر کا ڈریکشن یہ اور ڈسلوکیشن لائن کی ڈریکشن یہ تو یہ آپس میں پرپینڈیکولر ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایج ڈسلوکیشن کو سمجھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سکریو ڈسلوکیشن کو سمجھیں تو سکریو ڈسلوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ کسل ہمارے پاس یہاں پہ اگر اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایکسٹر ایٹم جو ہے پلین ہے ایک انسٹ کر دیں تو دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اوپر کے لیے ایک پورشن جو ہے تھوڑا اس اوپر والی سرفیز سے اوپر نکلا ہوا ہے تو یہاں جو اس سائٹ دیکھیں تو یہ نیچے یہ تھوڑا وہ اوپر ہے تو یہ نیچے تو یہاں پہ جو ہے یہ یہ جو ڈاؤن یہاں پہ جو یہ ڈسلوکیشن جو اس کے اندر جو یہ ڈیفیکٹ کریٹ ہوا ہے اس ڈیفیکٹ کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اگلی والی ڈائیگرام میں تو یہ اس کا بھی سرکٹ اگر اس کے اوپر ہم برگر سرکٹ کریں یہاں سے چلیں پیچھے ان کو کاؤنٹ کرتے کرتے تو یہاں سے آتے آتے تو ہم نے یہاں سے اور یہاں سے آنا چاہیے تھا لیکن یہاں نہیں آ رہے ہم ہم یہاں یہاں سے تھوڑا اس کو نیچے ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس کو یہ جو اس کا جو پاتھ تھی اب اس کی پاتھ یہاں سے آ رہی ہے تو یہاں یہ وائی پوائنٹ پہ آ رہا ہے ایک سے شروع کیا تھا وائی پہ پہ پہنچا تو اب ہمیں ہمیں اوپر جانے کے لیے اس انیشل پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیچے سے اوپر جانا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ ویکٹر جو ہے وہ اس طرح سے اوپر کی ڈریکشن دے رہا ہے تو جس لوکیشن ہماری ویسے ہی لائن یہی تھی جس لوکیشن لائن ایسے ہے اور یہاں ویکٹر کی ڈریکشن اوپر ہے تو یہ دونوں کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیرلر ہیں اپس میں تو یہاں ہمیں سکریو ڈسکلویشن جو ہے اس کو سمجھنے میں برگر ویکٹر میں ہیلپ کی تو آپ نے سمجھ لیا کی برگر ویکٹر کیا ہے کی انیشل پوزیشن اور فائنل پوزیشن کو جو کمپلیٹ کرے سرکٹس کی وہ لائن تو اس لائن کا جو مگنیچور ہوتا اس کی جو ڈریکشن ہوتی برگر ویکٹر ڈیفائن کرتا ہے اور وہی جو برگر ویکٹر ہے تو اگر وہ پیرلل ہو یا پرپنڈیکلور ہو تو اسی کی حساب سے ہم کیا کرتے ہیں سکریو اور ایج ڈسکلویشن کو کیا کرتے ہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں تو یہ مجھے لگتا کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا اب نیکس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈس لوکیشن جو ہوتی ہیں ان کا اور کیا اپلیکشن ہے یا کیا کر سکتی ہیں یہ ڈس لوکیشن کیا کیا ہو سکتا ہے تو ڈس لوکیشن کی وجہ سے کبھی انٹریکشن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ انٹریکٹ بھی کرتی ہوں گی تو دیکھو دیکھتے ہیں ہم آگے انٹریکٹ بھی کرتی ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹریکشن بٹوین ڈس لوکیشن بھی ہوتی ہے تو انٹریکشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں کبھی انٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ان کے بیچ میں فورس ایک دوسرے کے اوپر فورس اٹریکٹ کرے مطلب ڈال سکتی ایک دوسرے کے اوپر فورس اپلائی کر سکتی ان کی وجہ سے فورس پر رپلشن ہو سکتی یا اٹریکشن ہو سکتی ہے تو کیسے ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ہم اوپر والی اس میں تو یہاں جو ریڈ کلر کی جو ہماری یہ ہیں لائنز ہیں یہ ویکٹر کو اس برگر ویکٹر کو ہی دیفائن کر رہی ہیں تو یہ دونوں اگر ایک ہی پلین میں ہوں تو دونوں ایک ہی پلین میں اور دونوں کا ڈریکشن بھی سیم ہو تو مینز یہ دونوں کا ڈریکشن سیم ہے اس کا مطلب یہ سائن سیم ہے اگر یہ سیم ہو تو مینز وہی ہوتا ہے جب لائک چارجز جو اتنے ریپل کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں اگر لائک ویکٹرز ہوں گے ایک ہی دریکشن میں ہوں گے ایک ہی پلین میں ہوں گے تو یہ آپس میں ریپلشن کریں گے یہاں فورس آف ریپلشن ہوگی اس کے بیچ میں یہ ایک دوسرے سے دور دوری بنانے کی کوشش کریں گے تو میں اس میں جو آپ کا ڈسلوکیشن ہوگی وہ زیادہ کریٹ ہوگی اور اگر نیچے والے میں ہم دیکھیں کہ یہاں ڈسلوکیشن ہیں یہاں پہ دیکھو اپر پورشن میں کا ویکٹر اوپر کے لیے اور نیچے نیچے میں یہاں پہ نیچے کے لیے تو یہاں پہ ویکٹر کی جو پوزیشن ہیں وہ ہماری ان کی ڈریکشن جو ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں ایک ہی اپ ہے اور ایک ہی ڈون ہے جہاں ڈریکشن ہم بول سکتے ہیں کہ ال ڈیفرینٹ ہے تو یہاں پہ ان لائک کا کیس کریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا کہ ان لائک چارجز میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اٹریکشن ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی ان لائک جو ڈسلوکیشن ہوں گی ان میں آپس میں اٹریکشن ہوسکتی ہے تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اٹریکشن کا مطلب کبھی کبھی یہ اٹریکشن ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایک اوپر کے لئے ہوگا اگر ایک نیچے کے لئے ہوگا ان کی اوپزیشن ڈریکشن ہوں گی تو یہ اینی لیٹ بھی ہو سکتی ہے اینی لیٹ میں ختم بھی ہو سکتا ہے ڈسلوکیشن تو ہاں اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس ایک ہی پلین میں دو ڈسلوکیشن ہوں ایک برگر ویکٹر کی ڈریکشن اوپر ہو ایک کی نیچے ہو ایک اوپزیٹ ہو ایک دوسرے کے تو یہ آپس میں ان کا ایفیکٹ کینسل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کرسل جو ہوتا ہے وہ ڈسلوکیشن ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ پرفیکٹ کرسل بن جاتا ہے تو یہ ہماری انٹریکشن والا پورشن تھا اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کو جانیں گے کہ آگے کیا ہے دوسری ٹائپ کی کونسی ہمارے پاس ڈیفیکٹ آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم سرفیس ڈیفیکٹ تھا تو سرفیس ڈیفیکٹ میں کیا ہوتا ہے سرفیس ڈیفیکٹ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹو ڈیمینشن ہوتا ہے ایک سرفیس کے اوپر آئے گا اب وہ لائن تھا تو یہ لینئر تھا اور ایک لائن کے اندر ڈیفیکٹ تھا تو یہاں سرفیس کے اوپر ہوگا تو کیسے ہوگا یہاں اس کو ہم گرین بونڈری بھی بولتے ہیں انٹرنل سرفیس کے اندر کہ ہمارے پاس اگر ایک کرسٹل ہو اس کے ہمارے جو ہیں اس کے اگر ایک کرسٹل structure ہے اگر اس کے identical اس میں دو جیسے دو ریجنز ہوں اس کے تو ان میں کیا ان کی orientation جو different ہو ایک کی orientation ایسے ہو سپوز کرو دوسری کی orientation ایسے ہو تو ان اس کرسٹل کو ان دو دو ریجن کو جو boundary جو spread کرے تو اسی کو ہم بولتے ہیں grain boundary بس اس کی spread بانڈری بانڈری بٹوین ٹو ریجنز اف identical کرسٹل ایک identical کرسٹل کے جو ہے اس کے بیچ بانڈری ہے بٹ ڈیفرینٹ اورینٹیشن لگا ان کی orientation ڈیفرینٹ ہوتی تو اس کو ہم گرین بانڈری بولتے ہیں تو یہ آگے بھی سمجھیں تو دیکھو ان کی orientation اس طرح سے ان کی orientation اس طرح سے ہے یہاں پہ ایسے ہے یہ الگ الگ orientation میں ہر ایک جگہ اٹم جو ہیں الگ الگ orientation میں تو ان کے بیچ میں جو یہ boundaries جو ڈرا کی ہوئی ہیں تو یہ ہی grain boundary کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ simple میں سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہوتی ہے grain boundary اس کے بعد ہم next دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہی جو boundaries ہوتی ہیں یہ اور کیا ہو سکتی ہیں تو high angle boundary یا low angle boundary تو یہ angle سے سمجھ سکتے ہیں low angle سے تو آپ یہ سمجھو گے کہ یہ جس کا angle کم ہوگا وہ low angle boundary جس کا زیادہ angle ہوگا تو high angle boundary لیکن اب وہ angle کام کتنا ہوگا یا زیادہ کتنا ہوگا تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر وہ 11 ڈیگری جو ہوتا ہے تو اگر 11 ڈیگری کا angle ہوں ہمارے بیچ تو وہ لو اس سے کم ہو تو ہمارے پاس low angle اور 11 سے زیادہ ہو تو ہمارا high angle تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اب بیچ میں defective defect کے ان دو کے بیچ میں جو theta ہے وہ بہت کام بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہیں دیکھو ان یہ four جو ہمارے پاس ایٹم کی وہ جو سائٹس ہیں یہ ان کی اورینٹیشنی ایک کی اورینٹیشنی اس طرح سے ایک کی اورینٹیشنی اس طرح سے ہے تو یہ جو اس کی بیچ کا جو angle ہے وہ 36 ڈیگری سے اوپر بن رہا ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس یہ جو angle ہے یہ ہائی angle boundary میں ہم اس کو consider کرتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے بھی theta بھی نکال سکتے ہیں دی جو distance اور بھی برگ ریکٹر پانٹ theta کر سکتے ہوں جیسے ہمارے پاس theta نکالنا تو دوسرے کیس میں ہوتا ہے ہمارے پاس arc length to radius جو ہوتا ہے اس طرح سے theta نکال لیتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی نکالتے ہیں تو یہ ہم just اس کو اتنا بھی جانے کی کس کتنے angle کا اس میں difference ہوتا ہے اسی سے ہم اس کو define کر سکتے ہیں اس کے بعد next دیکھیں کی اور ہمارے پاس tailed out twist type boundary بھی ہوتی ہے تو tailed out twist کیا ہوتی ہے if excess of rotation lies in the boundary plane it is called tailed boundary means اگر excess of rotation جو ہوتا ہے وہ boundary plane میں ہو تو ہمارے پاس tailed boundary ہوتی ہے excess of تو اس کے بعد if angle of rotation جو ہوتا ہے وہ اگر perpendicular to the boundary plane ہو تو وہ ہماری twist boundary ہوتی ہے تو ایک perpendicular ہو اور ایک ہمارے پاس جو تو rotation اگوسی plane میں ہو تو ہماری tilt boundary ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس types ہیں انیکی grand boundaries کی اب اس کے بعد ہم دیکھیں next ہمارے پاس کیا آتا تو اب surface کے بعد ہم آج آ پاتے ہیں volume defects کیا ہوتے ہیں تو volume defects کیا ہوتے ہیں یہ simple ہے اسی جیسے ہم نے point defects پڑے تھے line defects پڑے تھے یا جیسے ہمارے پاس بلک بھی بولتے ہیں اسی لیے کی زیادہ زیادہ وہاں پہ defect ہوتا ہے اس لیے بولتے ہیں تو ہم یہ اس کی types ہوتی ہیں pores ہوتا ہے cracks ہوتے ہیں اور foreign inclusion ہوتا ہے pores کیا ہوتے ہیں کہ وہاں بیچ میں آپ کے اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے زیادہ items جو ہیں وہ missing رہتے ہیں اپنی سائٹ سے تو pores create ہوتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس یہ کیا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس اس کی وجہ سے optical property جو ہوتی ہوتی ہے اس میں فرق پڑتا ہے thermal property میں فرق پڑتا ہے mechanical properties میں اس کی وجہ سے تھوڑا change آتا ہے اس کی وجہ سے cracks جو ہوتے ہیں cracks کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ mechanical property کو ہی زیادہ effect کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو foreign inclusion ہوتا ہے اس میں یہ اس سے سمجھتے ہیں کہ foreign inclusion جیسے ہم نے electronics میں پڑے تھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم impurity ایڈ کرتے ہیں تو impurity کا مطلب اور foreign inclusion کا مطلب سہم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو electrical conductivity ہے اس کو change کرنے میں یہ ہمیں help کرتا ہے تو اس کے بعد foreign inclusion اس کو دیکھیں تو اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسا ہوتا یہ volume defects تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس simulations computer simulations ہے computer simulation کیا ہوتی یہ research term ہے کی simulate کرتے ہم computerized programming ہوتی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا اگر cluster of micro cracks جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں using ہم کیسے یہ short legit pulse کو use کیا تھا اور simulation کی گئی کمپیوٹر کے اندر تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں یہ جو بیچ میں white spots دیکھ رہی ہیں آپ کو جیسے دیکھو یہی اس سے ہم دیکھ سیتے ہیں کہ یہ بیچ میں missing ہے تو یہی ہمیں volume defects کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے سمجھ لی لیکن اب اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب ہمارے پاس crystal ہے تو اس کو کیسے دیکھیں ہم آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا ہوتا ہے یہ frequency کیسی دیکھتی ہوگی line defects کیسا دیکھتا ہوگا تو ایسے تو اگر موٹے microscopic level پہ دیکھو تو آپ دیکھو کہ یہاں ٹوٹی چیز تو فا defect یہ اس میں ٹوٹا ہوا ہے تو لیکن یہ جب چھوٹے atomic level پہ دیکھو تو آپ خود اس کو نہیں پتا کر سکتے ہو کہ اس میں defect ہے یا نہیں ہے تو اس کو defect کو جاننے کے لیے ہم ایسی کوئی instrument کا use کرتے ہیں جو microscopic level کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا instrument use کریں گے تو آپ سمجھو کہ microscopic level پہ تو microscopic کی use ہی کریں گے microscope کا use کریں گے لیکن microscope میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کس type کی microscopeیں یہاں use کرتے ہیں تو یہاں جب ہمارے پاس micrometer کے level میں یا nanometer میں اگر کوئی چیز کا اپنے پتا کرنا ہو تو آپ کو high resolution کی کوئی instrument چاہیے ہوتا ہے ہائی تو اگر ہم یہاں پہ کبھی x-ray کرتے ہیں جیسے تو x-ray جو کرتے ہیں تو x-ray کا اس اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ x-ray difficult ہو جاتا فوکس کرنا تو اس لئے ہم یہاں پہ electron کی microscope کا use کرتے ہیں لیکن وہ بھی electron یا scanning ہوتی ہے scanning electron microscope کا use کرتے ہیں یا transmission electron microscope کا use کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ سیم ٹیم جو terms ہوتی ہیں یہ زیادہ تر آپ جب research کرو گے اس میں یہ terms کا use موجود ہوتا تو یہ ایک transmission electron microscope ہوتی ہے اور ایک آپ کی scanning electron microscope ایک سے scanning کی وجہ سے آپ structure کا پتا کر سکتے ہیں اور ایک میں transmission کی وجہ سے پتا کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس microscope ہی اس کی وجہ سے اس کو microscope میں جانے کے لئے ہمیں پہلے کسٹل کو ڈویلٹ بھی ایسا ہی جو ہے سپیسیمن جو ہے وہ create کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ آپ میکروسکوپک میں بھی اس کی study کر سکتے ہو تو اس کو زیادہ جاننے کے لئے آپ ہمارے جو نیکسٹ لیکچر آنے والے ہیں آپ کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہو کہ آپ کس چیز کے آپ کو کوئی اس میں سمجھ نہیں ہے اور کوئی چیز تو اس کے لئے آپ separately کمنٹ کرو تو باقی مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو آپ نے اچھے سے سنا ہو اور آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو آج کا لیکچر جو ہے یہاں پہ سماپت ہو جاتا ہے تو دھنیوا تھانکیو